بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک عیسائی آدمی نے اسلام قبول کیا جو کہ ایک علاقے کے انسپیکٹر تھے جب ان سے انسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگے کہ ایک مسلمان نوجوان ہمارے ملک میں آیا ایک دن وہ مسلمان نوجوان شکار کرنے کے لیے نکلا جب اس نے شکار ڈھونڈ کر اسے گولی مارنا چاہی تو وہ گولی جا کر عیسائیوں کے ایک بچے کو لگ گئی اور وہ مر گیا اس موقع پر وہ مسلمان فرار بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اس بچے کا گھر معلوم کرنے کے بعد اس کے گھر گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن گھر والوں کو اس بات پر یقین نہ آیا اور کہنے لگے کہ تُو نے جان بوجھ کر اس کو مارا ہے چنانچہ اس معاملے پر عدالت میں کیس لگ گیا تو وہ مسلمان مجرم قرار پایا اور اسے فانسی کی سزا سنائی گئی فانسی سے پہلے جب وہ میری حراست میں مجود تھا تو میں نے اسے دیکھا کہ نماز قرآن اور دروش شریف سے اسے بڑی دلچسپی تھی اور اس کے باتوں میں مٹھاس ہے ایک دن میں نے اسے کہا کہ تُو بھاگ جاتا تجھے خود کو اس مسئیبت میں پھسانے کی کیا ضرورت تھی مجھے معلوم ہے کہ تجھ سے غلطی سے قتل ہوا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں کیسے بھاگ سکتا تھا کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے ہے چنانچہ فانسی تک میں اور میرے ساتھ جیلر اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک مسئلہ ہے اس کا گھر تو میں نے اجڑا ہے میری وجہ سے کئی اور گھر بھی اجڑ جائیں گے میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اس لیے مہربانی کر کے مجھے دو چار دن کا وقت دو تاکہ میں وہ امانتیں لوگوں کو لٹا دوں یا کچھ لوگ میرے جاننے والے ہیں ان کو سپرد کر رہا ہوں ہمیں اس پر یقین تھا اس لیے ہم نے اس کو جانے دیا لیکن جس دن فانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نہیں لہٰذا جج صاحب نے کہا کہ فانسی اب اس جیلر کو لگے گی جس نے اسے جانے دیا چنانچہ جب جیلر کو فانسی لگ رہی تھی تو این اس وقت وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آیا اس نوجوان سے پوچھا کہ کیوں دیر سے آئے نوجوان نے کہا میں کشتی کے ذریعے واپس آ رہا تھا لیکن کشتی نے ہچکولے کھائے اور لوگ ڈوب گئے لیکن میں بچ گیا اور بڑی مشکل سے تیرتے ہوئے سارے راستے میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ایک میری وجہ سے گیا ہے دوسرا نہیں جانا چاہیے انہوں نے کہا تو اپنی زندگی بچا سکتا تھا پھر کیوں آیا مسلمان نے کہا میری وجہ سے پہلے ایک قتل ہو چکا ہے اور نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دو اور لوگوں کو بھی فانسی لگ جائے انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں اگر ہم مر بھی جاتے تو کیا حرج تھا نوجوان نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے اس کے بعد جب نوجوان کو فانسی پر لٹکانے لگے تو انسپیکٹر نے کہا اسے رہنے دو مجھے فانسی دو جیلر نے کہا کہ ان دونوں کو چھوڑ کر مجھے فانسی یہ دیکھ کر جج نے کہا ان تینوں کو رہنے دو مجھے فانسی دو چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو بچے کے والدین آگے بڑھے اور نوجوان سے عرض کرنے لگے کہ تیرا یہ رنگ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا مقام مرتبہ ہوگا چنانچہ وہاں موجود سب لوگ کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں